ہم لوگ یہاں پر بات کریں گے کیوں پر بات کریں گے یہ جو دنیا میں آج کل ہو رہا ہے اسی سے ہی ریلیٹڈ ہے میری کوشش ہی ہے کہ میں انٹرڈیوز کرانا چاہ رہی ہوں اپنے چینل کو ویڈیوزوں میں دیکھنا چاہ رہی ہوں کہ کس طریقے سے میرا چینل اب ریائکٹ کرتا ہے کیونکہ اگر ہم ڈائریکلی اس ٹاپک پر بات کر رہے ہیں تو وہ ویڈیوز بلوک ہو رہی ہیں باقی ویڈیوز بلوک نہیں ہو رہی کیونکہ کل بھی میں نے جب ویڈیو کی تھی لوگ کہہ رہے تھے آپ کہہ رہے ہیں چینل پر ویڈیوز بلوک ہیں تو کس طریقے وہ ساری ویڈیوز بلوک نہیں ہوتی ہیں جس ٹاپک پر کی جاری ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں انسٹرگرام پر بھی شیڈو بین ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ویڈیوز دیکھنے ہی رہی ہیں لوگوں کو یعنی کم سے کم لوگوں کو دیکھیں گے اگر آپ مینویل ہی جا کر چیک کریں گے شیڈو بین ہونے کا یہی مطلب ہوتا ہے انسٹرگرام پر چیزیں بلوک نہیں ہوتی ہیں شیڈو بین ہوتی ہیں ٹویٹر پر چیزیں بلوک ہوتی ہیں اور یوٹیوب پر چیزیں بلوک ہوتی ہیں اچھا اب ہم چلتے ہیں یہاں پر کیم کردیشین کے یہ تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ انہوں نے پوست ڈالی بھی ہے جہاں پر انہوں نے لکھاوا ہے کہ یہ ان کے بچوں کی بیٹا تو ایک ہی ہے اس کا نام سینٹ ہے ٹھیک ہے اس بچے کی یہ ہالووین کا کوسٹیوم ہے یعنی کوسٹیوم جو کیا کہتے ہیں ہالووین پر جو بچے تیار بغیر ہوتے ہیں اس سے ریلیٹڈ ہے اب میں یہ دکھاتا ہوں یہ ایک پوست نہیں ہے اس پوست کے اندر ملٹیپل تصویریں ہیں جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی کیم کردیشین کا بیٹا ہے ٹھیک ہے یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہ اور یہ اب یہ تو آپ لوگ نہیں دیکھ لیں آپ لوگ چاہیں تو اس کو جا کر دیکھ لیجئے گا میں اب آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ گھٹیا تصویریں کیوں ہیں اور یہ بڑی انسینسٹیو قسم کی حرکت ہے اس سمیں پہ جہاں پر ایک دنیا میں بائیس چوبیس دنوں سے ایک چیز چل رہی ہے اور جہاں پر بچے آپ کو اس طریقے سے دیکھیں گے یہ یہاں پر آپ دیکھئے یہ تین جو تینوں بچے ہیں یہ فلسطین کے ہیں اور یہ جو ہیں دونوں یہ کم کردیشین کے ایک تو یہ خود کم کردیشین کا بیٹا ہے اللہ جانے یہ کس کا آفس پریں گے مجھے نہیں پتا تو یہ دو بچے یہاں پر اور یہ مزاگ بن رہا ہے ان کا بڑا طریقے سے بن رہا ہے آپ اس کے اوپر اس کے اوپر کوئی جسٹیفیکیشن ہی نہیں کیوں کیونکہ دیکھیں یہ سب سے پہلی بات ہے کہ یہ کہیں سے بھی زومبی لگ نہیں رہا ہے زومبی جو ہوتے ہیں وہ اس طریقے کے ہوتے نہیں ہیں زومبی کی چہریں آنکھیں ان کا مو وغیرہ بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے کئی ساری چیزیں ان کی بہت ڈیفرنٹ ہوتی ہیں یہ ایک نارمل بچہ لگ رہا ہے زومبی لگ نہیں رہا ہے اس سے اچھا میک اپ آٹس ان کو مل سکتا تھا ان کی بچوں کو زومبی کی لک دینے کے لیے ایسا نہیں تھا کہ ان کے پاس میک اپ آٹس کی قلت تھی یعنی کی کمی تھی کہ ان کو پورے اکھا ہولیوڈ میں جہاں پر ہر طریقے کا میک اپ ہوتا ہے ہر طریقے کی فلمز بنتی ہیں وہاں پر کم کردیشن جیسی عورت کو اپنے بچوں کے لیے ایسا میک اپ آٹس نہیں مل سکتا تھا جو اس کے بچے کو پروپر زومبی لک دے سکے ٹھیک ہے یہ یہاں پر مزاگ بنایا گیا ہے اس وجہ سے یہاں پر انہوں نے بچوں کو زومبی کی لک نہیں بلکہ وہ لک دی ہے جو فلسطین بچے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کم کردیشن کا بچہ ہے لیفٹ میں اس کے ایون چہرے کا مارک اور یہ فلسطین کا بچہ ہے دونوں کا مارک تک سے ملا رہا ہے خون کتنا ہے بلٹ کتنا لگا ہے اس کی شرٹ پر بلکل اسی طریقے سے انہوں نے بنا کر لگایا ہے ایک اور چیز یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس بچے کی جو یہاں پر یہ ٹیٹو ہے یہ پتہ ہے یہ ٹیٹو چھپانے کے لیے جو بھی انہوں نے کرنے کے لیے یہاں پر کیا ہے یہاں پر ایک وائلٹ کلر کا آپ اس کو بی بی پودر کہہ لیں کچھ بھی انہوں نے یہاں پر چیز لگا کر چھپائی ہوئی یہ کسیز کی طرف اشارہ دیتی ہے میں آپ کو دیکھاتی ہوں یہاں پر یہ جو پورا فلسطین میں سے سیچویشن سل رہی ہے آپ نے وہاں پر بچوں کو دیکھا ہوگا بچوں کو بڑوں کو ہر کسی کو دیکھا کہ جب وہ لوگ ربل کے نیچے سے نکل کر آتے ہیں تو ان کے موہ بلیک یا گری یا وائٹ کلر کی ہوتے ہیں اس کے پر چونہ جو سمنٹ ہوتی ہے مٹی ہوتی ہے بجری ہوتی ہے وہ لگیوی ہوتی ہے اور وہ بڑے گری گری کلر کے ہو کر آرہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر اس بچی کا بھی موہ ساف ہو چکا لیکن پھر بھی آپ اس کی چہرے پر وائٹ کلر کا شیئر وغیرہ دیکھیں گے وہ وائلا اگزیکٹ سیریسلی نہیں دکھا رہی کیونکہ وہ یہاں پر یوٹیوب کو پرابلم ہو جائے گی تو اگر آپ نورملی بھی دیکھیں آپ نے دیکھی ہوں گی وائٹ گری کلر کے لوگ ہوتے آرہے ہیں جب وہ ہوسپٹلز میں آتے ہیں یہ ایک چیز کو دینے کے لیے یہاں پر انہوں نے کوپی کیا ٹھیک ہے یہاں پر ایک اور چیز دیکھ لیجی فرنٹ پہ بھی اس بچے کی جو مارک ہے یہاں پر انہوں نے لگایا ہے فرقی ہے کہ اس سے تھوڑا زیادہ گرافک کر کے انہوں نے دیکھانے کے لیے لگایا ہے تاکہ لوگوں کو یہ بلکل نہ لگے کہ ہم کوپی کر رہے ہیں لیکن یہ بلکل ایک سیچویشن یہاں پر چل رہی ہے یہ دیکھ لیجی اس میں کیم کے دیشن بیٹے کے ساتھ جو ایک چھوٹا بچہ کھڑا ہوا تھا وہ بلکل اسی بچے کی ہائٹ اور ایج کا ہوگا اس سے تھوڑا سا ہو سکتا ہے ایک سال یا کچھ مہینے بڑا ہوگا لیکن سیم ایج گروپ کے ہیں ٹھیک ہے یہ بلکل دیکھ لیجی یہاں پر اسی طریقے سے کالر بھی گندے ہیں خون بھی اسی طریقے کا لگا ہوا ہے اب یہ بچے کا جو سر ہے یہاں پر آپ لوگ تو خیر اتنے غور سے اس میں یہاں دیکھے گا نہیں کیونکہ یہ تھوڑی سی تصویر ڈیفرنٹ ٹون پر میں اس کو بلکہ چھپا بھی دیتی ہوں یہ ویڈیو ہے میں نے لگائی بھی اگر آپ غور سے جا کر دیکھیں گے اس ویڈیو کے اندر اس بچے کی سر کے اندر جو ایک اور چیز ہوتی نا پنک کلر کی وہ بھی دیکھ رہی ہے وہ کافی بڑا سا ہول ہے جو کھلاوہ ہے تو یہ تو یہاں پر دیکھ نہیں رہا ہے صحیح طریقے سے کیونکہ وہ تصویر کچھ طریقے سے ایڈٹ کیا رہا ہے تو آپ اگر جا کر دیکھیں گے آپ کو سمجھ آجے گی کہ یہ کتنی غلط اور انسینسیٹیو چیز ہے ٹھیک ہے یہاں پر پھر ایک اور چیز چلتے ہیں یہ ایک اور بچہ تھا جو رونالڈو کا فین تھا فلسطین کے اندر دیکھ رہا تھا یہ ایک اپنی سٹوری سنا رہا تھا اس کو ایک بندہ روکتا ہے کہ تم روتے بھی کیوں جا رہے ہو تو کہتا ہے کہ میں اپنے نیفیو کو دیکھ کر آیا ہوں جس کا پورا جو ہوتا ہے نا وہ اوپر والا سب سے اوپر والا حصہ جس پہ آنک ناک مو ہوتی ہے بھیجا ہوتا ہمارا وہی جو چیز ہوتی اس کا نام ایچ سے سٹارٹ ہوتا وہ کھل گیا اور اس میں سے جو بھیجا آفرائے ہوتا ہے وہ نکل کر آیا تھا اور وہ میں نے کھلا دیکھا ہے اس کا میرا دل ٹوڑ گیا ہے اور میں نے اس کو دیکھا اور ہم کیسے جییں گے میں ایک سیکنڈ کے لیے اپنے نیفیو کو چھوڑ کر گیا کہ اس نے بال پھیکی اور وہ گاڑی کے نیچے چلی گئی تو وہ میں گاڑی سے نیچے نیکالنے کے لیے اتنی دین میں اتنی دین میں اوپر سے اسمان سے وہ چیزیں گر رہی ہیں وہ گریں اور وہ چلا گیا میرا نیفیو اس طریقے سے تو یہ اس کی سٹوری تھی وہ بچہ میں نے یہ سٹوری انسٹرگرام پر شیئر بھی کی میری ریلز کے اندر ہے میڈ اکٹوبر کے اندر ہے ہاں شاید ٹھیک ہے تو یہ بالکل اسی چیز کی ترانکہ لگ رہا اور اس کا بیٹا اور یہ دونوں ہرمونس سیم ایج گروپ کے بھی ہیں اچھا اس کے بعد یہ دونوں کی دیکھ لیجی آپ کتنا اچھے طریقے سے ہاں یہ بچہ بلکل انٹچ تھا الحمدللہ اس کو کوئی بھی چیز نے ٹچ نہیں کیا ہوا تھا یعنی میرا مطلب اس لحاظ سے کہ اس کو کوئی بھی خراش یا خون خرابہ نہیں آیا ہوا تھا لیکن وہاں پر اس وقت اس سمیے پر فلسطین میں بچوں کو دیکھیں گے وہ اس طریقے کے کپڑے پہن کر پھر رہے ہیں یہ ایک اور بچہ ہے جو بہت فیمس ہوا ہے اس کی بھی ویڈیو آ رہی تھی یہ ایکچری یہاں پر مجھے فالو بھی کر رہے ہیں انسٹرگرام پر آپ کو میری پوسٹ نہیں دیکھیں گے وہ شیڈو بین ہو رہی ہیں بہت برے طریقے سے بلوک نہیں ہو رہی ہیں شیڈو بین ہو رہی ہیں یہ دیکھ لیجی ہاں پر یہ بہت برے اور بہت خطر گندے ٹیسٹ کی اندر یہ ساری چیزیں ہیں اور ایک اور چیز میں آپ کو یہاں پر دکھاتی ہوں یہاں پر یہ چیز دیکھئے گا یہ کیم کردیشن کی بیٹا ہے اس کے پیٹ میں سے فوٹبال نکل رہی ہے اب یہ دو چیزیں ہیں پہلی چیز یہ کیا ہے اور یہ کس چیز کو درشاتی ہے کس چیز سے یہ related ہے inspired ہے میں بتاتی ہوں میں multiple ایسی ریلز ڈال رہی ہوں جہاں پر پریگنٹ عورتیں جب وہ مر گئی ہیں تو ان کے پیٹ کھل گئے ہیں ان کے پیٹ میں سے بچے نکل رہے ہیں جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے یعنی وہ پریگننسی میں سے جو بچے نکلتے ہیں جس کا نام F سے ہوتا ہے میں نام نہیں لوں گی وہ بچے نکل رہے ہیں یا وہ بچے دکھ رہے ہیں پھٹے ہوئے پیٹوں میں سے اور ڈاکٹرز ان کو نکال رہے ہیں اور پھر ان کو دفن کیا جا رہا ہے بچے چھوٹے بچے جب عام ہوتے ہیں ان کو مزاگ بنانا ہوتا ہے اپنی پریگنٹ ماہوں کا تو کیا کرتے ہیں اکثر فلمز کے اندر بھی آپ نے دیکھاؤ گا دیکھا ہوگا کہ لوگ پیٹ کے اندر یا تو کشن ڈال دیتے ہیں یا فوٹبال ڈال دیتے ہیں کہ گول سیکھ لکھانے لگتی یہ پریگنٹسی کی یہاں پر مجھے لگتا ہے کہ یہ پھٹاوار پیٹ اور اس میں سے چھوٹی سی فوٹبال دکھتی ہوئی یہ اسی چیز کا ریفرنس ہے اور یہ بڑے پور ٹیسٹ میں کیونکہ کیم کرڈیشن خود اپنی بچوں پتہ نہیں کتنے اس کے بچے مجھے نہیں پتا وہ ماں ہیں اور اس کو اس وقت اس طریقے کی حرکت نہیں ہننی چاہیے کیونکہ یہ بہت گھٹیا حرکت ہے وہ چھوٹا سا بال پیٹ میں سے نکل رہا ہے چھوٹا سا بال یعنی بڑی عجیب سی بات ہے کیونکہ بچہ ایک ایگ ہوتا ہے ایگ ہوتا ہے تو وہ ایگ بھی ایک طریقے کی بال کی شکل کی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ بہت ہی گندے ٹیسٹ میں ایک اور چیز کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ کیونکہ فلسطین کے اندر جس طریقے سے سیچویشن ہیں بچے یہ لوگ یا بڑے لوگ بھی جس طریقے سے آرہے ہیں بہت سارے لوگوں کی چیزیں بلکل پھٹی نہیں آرہی ہیں ان کا جو یہ اپر ایبڈومنل ہوتا ہے یہ پورا پھٹا وایا ہے یا کھلا وایا ہے تو اس میں سے آنترنیا آنترنیا انٹسٹائنز کو کہتے ہیں ہسلی پسلی یعنی کہ ربز بہائرہ یہ سب چیزیں دیکھ رہی ہیں تو یہ اس چیز کی طرف بھی ہے یا تشارہ مجھے ویسی پریگننسی سے ریلیٹیڈ زیادہ چیز لگ رہی ہے لیکن اگر ہم اس کی پلیسمنٹ دیکھیں تو وہ تھوڑی سی سائٹ کی طرف ہے تو وہ ہو سکتا ہے کہ انٹسٹائنز یا جو پیٹ کے اندر سے سامان نکل رہے ہیں آرگنز بچوں کی نکل رہے ہیں پھٹے ہوئے آرگنز مل رہے ہیں لوگوں کو اپنے لوگ پورے نہیں مل رہے ہیں تھوڑی صرف آرگنز بغیرہ مل رہے ہیں تو یہ اس چیز کی طرف بھی شاید مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ایک اور چیز کی طرف ہے اچھا ایک اور چیز میں ہم یہاں پر دکھاتی ہوں کہ لوگ سوچ رہوں گے کہ چلو اکم کردیشی نے یہ حرکت کی ہے وہ بری عورت ہے یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کس کا کومنٹ ہے ٹھیک ہے یہ بڑے خوش ہو رہے ہیں یہ تصویر دیکھ کر تالیاں بجا رہے ہیں ان کی آنکھوں میں ہارٹ آ گئے ہیں وہ پتہ نہیں چلپل پانڈے کی طرح ٹھیک ہے اور یہ یہاں پر اتنے خوش ہو کے حسن رہے ہیں یہ تصویریں دیکھ کر کہ ان کی آنکھوں سے خوشی کی آنسوں نکل گئے ہیں یعنی یہ سچویشن جو اتنی سنسٹیف سچویشن دنیا کے اندر چل رہی ہے آپ اس سمیں پہ ایک تو گھٹیا ایک حرکت کر لی ایک عورت نے آپ بھی اس میں تالیاں بجا رہے ہیں آپ کو بھی خوشی ہو رہی ہے تو پھر بندہ کیا بول ہے ٹھیک ہے یہاں پر کیا بول سکتے اور یہ بندہ اور دوسرا جو میسی ہے یہ دونوں پرو اسرائیل ہیں پرو اسرائیل کی طرف ہیں یہ دونوں اس سمیں پہ اسی جگہ کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں دوسری بات یہ کہ ریسنٹلی ابھی بلکل ریسنٹلی مجھے نہیں پتا یہ کہاں کی تصویر کہاں کی ویڈیو کلپ ہے کیا ہے یہ بلکل ریسنٹ لیکن ہے میسی کسی جگہ پر جا رہا تھا ایک فان جو ہے وہ آتا ہے وہ کراؤڈ میں سے نکل کر رونالڈو کی جو شرٹ ہوتی ہے اس کو دکھاتا ہے کیامرے میں تو میسی نے دیکھا ایک نظر دالی اس کا مو بھاگ سڑیا تھا اور جو اس کا سیکیورٹی ہے جو لوگ بھی تھے وہ اس کو اگدم نہیں روک سکے ان کو لگا شاید کوئی چھوٹا بچہ فان ہے جو میسی کے پاس جانا چاہ رہے تصویر کی چوانے کے لئے لیکن جب اس نے ڈسپلی کیا تو ان لوگوں نے اس بچے کو فورم پیچھے دھکا مار کر ہٹا دیا تو وہ آلڈیڈی ان کی سڑ گئی تھی کہ یہاں پر پوری جو فلسطین کے اندر بھی لوگ ہیں وہ بچے جو ہیں وہ کس کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ یہاں پر رونالڈو کو سپورٹ کر رہے ہیں آپ بچوں کو دیکھیں وہاں پر رونالڈو کے فین ہیں وہ صرف اس وجہ سے کہ رونالڈو پرو فلسطینی ہے رونالڈو کو آپ اگر اس کی ویڈیوز دیکھیں میں نے انہی دنوں میں ایک شیئر بھی کی ایک لئے جہاں پر رونالڈو کسی بھی فلسطینی ساری اسرائیلی سا ہاتھ نہیں ملاتا ہے نہ وہ ان کے کسی ریپریزنٹیٹیو سے ملاتا ہے نہ گورنمنٹ ہوں کسی سے ملاتا ہے نہ ان کی نیوز چینلز کے پر بات کرتا ہے کوئی نیوز والے آتے بھی ہیں تو ان کا مائک اٹھا کر پھیک دیتا ہے ایوین چب اس کو کبھی کوئی میڈل یا ٹروفی بھی دے رہے ہوتے ہیں وہ اس لائن میں بھی جو لوگ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اسرائیلی ان سے ہاتھ نہیں ملاتا ہے وہ الگ طریقے سے پروٹیسٹ کرتا ہے انڈائریکٹلی اور ابھی بھی وہ اگر اس سمیے پہ کچھ فلسطین کے لیے نہیں بول رہا ہے تو اس کے پیچھے بھی صرف یہ سیچویشن ہے کہ رونالڈو ایک اس طریقے کی فین فالوئنگ رکھتا ہے جس کا کریز ہے اور اس کو پرمیشن نہیں ہے کہ وہ اس ٹاپک کے پر بات کرے ہاں اگر وہ پرو اسرائیلی ہوتا میں پیچھے سے تو اسی سائٹ کی طرف ہوئے میں جہاں پر ان کا دماغ خراب ہوا ہے بالکل تو ظاہر سے بات ہے کہ وہ نہیں بول سکتا ہے وہ بول ہی نہیں سکتا اور ویسے بھی وہ بول نہیں رہا کیونکہ وہ بہت کچھ خاموشی سے کر رہا ہے اگر وہ بولے گا تو بہت ساری دنیا اس وقت اس چیز کو فالو کرنے لگے گی وہ سٹینڈ اگر لے گا تو پوری دنیا اس سائٹ کی طرف جانے لگے گی اور وہ چاہتے نہیں ہیں کہ رونالڈو اس سمیے پر ایسا کوئی بھی سٹینڈ لے اس طریقے کی کوئی بھی بات کریں تو میرا خالصہ یہ یہاں پر کیم کردیشن ایک اور چیز یہاں پر کیم کردیشن بہت سڑتی بھی ہے رونالڈو سے ایک سمیے پر ایک آنکھ والوں نے کیم کردیشن کو رونالڈو کے پاس بھیجا تھا کہ وہ رونالڈو کو انسپائر کرے مجھے نہیں پتا جینیفر لوپس کو بھی اس نے ڈیٹ کیا ہے بڑے بریفلی سمیے کے لئے اور میرا خالصہ یہ کانسٹ بھی جو میرا خالصہ یہ لوگ دیکھ رہے ہیں یہاں پر جینیفر لوپس کا ہے کیم کردیشن اپنی بہنوں فاملی کے ساتھ یہاں بیٹھی بھی ہے تو یہ بڑی نیوز چرچہ میں بھی رہی تھی پر یہ لوگ خود ہی سب پیچھے ہٹ گئے تھے کیم کردیشن بھی ہٹ گئی یہ لوگ سب خود ہی ہٹے تھے کیونکہ اور پھر رونالڈو بھی پیچھے ہٹ گیا تھا جب اس کو سمجھ آگئی کہ یہ پورا جو ہالی وٹ ہے یہ مجھے وہیں کھیج کر لے کر جانے کے پلان میں ہے تو یہ کیم کردیشن اس کی ماں اور اس کی جو چھوٹی سسٹر ہے سوتیلی سسٹر مجھے اس کا نام نہیں بتا جس کی موٹے موٹے سے ہٹ ہیں بڑی پلاسٹک کیے یہ تین اوفیشن میمبرز ہیں ایک آنکھ والے گروپ کے کیوں ہیں کیونکہ ان کے پاس ایک انفلوینس ان کے پاس پاور ہے سے فین فالوئنگ ہونے سے ہی آپ میمبر نہیں بنتے پاور ہونا بہت ضروری ہے کیم کردیشن کی ایسی پاور تھی زمانے میں آپ کو یاد ہوگا پوری دنیا کی لڑکیاں ایسی پلاسٹک سرجری کرواری ہوتی کیم کردیشن کی چلتی پھلتی فوٹو کوپی لگتی انسٹرگرام پر پہلے جیتنی موڈلز ہوتی ہی سب کیم کردیشن کی سستی کوپی لگ رہی ہوتی اور آج سے ہر کم کی چھوٹی بہن ساری چیزوں کو دیکھ ہو کرتے ہو ایک اور چیز میں آپ کو بتاتی ہوں موسیقی